ساسنگت جی بڑے پیار سے کہنا دھانکار چی بہت بہت سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے اس چینل نرنکاری سونکر داس کولڈی اروڑا ساسنگت آج آپ سبھی سنت مہتماؤں سے ایک سچی گھٹنا باوہ گروچن سنگھ جی کے سمیں کی آپ سبھی سنت مہتماؤں سے شیئر کر رہا ہوں ساسنگت اور ساسنگت آپ کو اچھی لگے تو جرور اس کو لائک کریں آگے مہتماؤں سے شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی جرور دبائیں تاکہ آنے والے نئے نئے ویچار نئے نئے کہانیاں اور نئے نئے گی آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں تو ساسنگت جی ایک بار بابا گروتن سنگھ جی کے سمیں جو مہتمہ کملہ جی جن کو ساسنگت ہم رشی کملہ جی کے نام سے بھی جانتے ہیں ساسنگت وہ ایک مہتمہ کے گھر گئے اور ساسنگت ان مہتمہ نے کہا کہ میرا جو کرائے دار ہے وہ مجھے بہت تنگ کر رہا ہے اور اس نے مجھ پر جھوٹا کیس بنا دیا ہے اور میرا مکان کھالی بھی کرنے کا نام نہیں لے رہا ساسنگت جی شکملہ جی نے ان مہتمہوں سے بات کر کے پھر اس کے بعد اس کی رائے دار سے بات کی اور آس پڑوس میں بات کی تو ساسنگت سبھی جو تھے وہ ساسنگت اس مکان مالک کی اس نگرنکاری مہتمہ کی کاٹ کر رہے تھے اس کے بارے میں غلط بول رہے تھے تو ساسنگت مہتمہ جی نے سوچا کہ یہ تو ان کی بارے میں ہی غلط بتا رہے ہیں ان کو سب صحیح بتا رہے ہیں ایسا کیسے ہے تو ساسنگت ان کی پتنی نے کہا کہ آپ ساری بات چھوڑو آپ بابا گروتن سنگھ جی کے پاس اس مہتمہ کو لے جاؤ اور جو بھی ہوگا ستگرو اپنے آپ بتا دیں گے ساسنگت وہ سائیکل کا اس سمیں جمانہ تھا تو مہتمہ دونوں اپنی اپنی سائیکل لے کر بابا گروتن سنگھ جی کے پاس پہنچ گئے بابا جی کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے ساری بات بتائی تو بابا گروتن سنگھ جی کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں ہو جائے گا اس کا حل تو ساسنگت اس پر جو کملہ جی تھے وہ بول پڑے کہنے لگے مہتمہ جی سارے تو انہی کی گلتی بتا رہے ہیں تو ساسنگت بابا جی نے ان کو کہا کہ آپ چھپ رہیے آپ وکیل مت بنی ہیں آپ کو نہیں پتا دنیا کس پرکار ہے سچ کو جھوٹ بناتے دیر نہیں لگاتی اور یہ سنت مہتمہ جھوٹ نہیں بولتا مجھے اس کی سہائتہ کرنی ہے ساسنگت جو رشی کملہ جی تھے وہ حیران رہ گئے کہ ستگرو کیا کہہ رہے ہیں اور ساسنگت انہوں نے کملہ جی کو کہا کہ آپ ایسے کرو کہ آپ ان کے ساتھ تھانے میں چلے جاؤ اور وہاں جاؤ گے تو یہ سمجھ لینا کہ وہاں بابا وطار سنگ جی بیٹھے ہیں اور جا کر کے ان کا سارا معاملہ سلجھا کر کے آؤ ساسنگت جیسے ستگرو نے کہا ان کا وچن مانتے ہوئے رشی کملہ جی ان کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچ گئے جب وہاں پہنچے تو وہ پانچ منٹ وہاں بیٹھے تو وہاں ایک نوجوان مہاتمہ وردی میں آیا ساسنگت پولیس کی وردی میں وہ کہنے لگا کہ آپ نرنکاری ہیں آپ رشی کملہ جی ہیں میں بھی نرنکاری ہوں اور کہنے لگا کہ میں بابا اوتار سنگ جی کے شیروات سے کرپا سے یہاں پر افسر پر مہوٹ ہوا ہوں اور تین دن ہی مجھے ہوئے ہیں یہاں پر جوائن کیے میری ڈیوٹی فگوارہ میں تھی اور میں ابھی ٹریننگ لے کر آیا ہوں اور وہ اپنی ساری کہانی بابا ان کو مہاتمہ کو بتانے لگا اور کہنے لگا کہ فگوارہ میں بابا اوتار سنگ جی آئے تھے اور میں وہاں ایک سمپل جو پولیس ہوتا ہے اس کے روپ میں کرے رد تھا ایک جوان کے روپ میں پولیس کے جوان کے روپ میں اور میں نے ستگرو کے آنے پر وہاں پر بہت سیوہ کی بابا گوبرتن سنگ جی کی مجھ پر نجر پڑ گئی اور انہوں نے کہا کہ بہت سیوہ کرتے ہو آپ کیا کرتے ہو تو میں نے کہا کہ داس ابھی پولیس میں لگا ہے ایک پولیس کا جوان ہے تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ننکار کیپا کرے گا آپ تھانے دار بھی پرموٹ ہو جاؤ گے سا سنگت وہ حیران رہا گیا کہ میں اتنی مشکل سے تو ابھی ڈیوٹی جان جوائن ہوئی ہے میری اور ابھی میری پرموشن کی بات کر رہے ہیں تو سا سنگت ان کے ساتھ جو دوسرے مہاتما تھے وہ کہنے لگے کہ آپ کچھ مت بولیے جو ستگرو نے کہا دیا اسی کو ستوچن کر کے مان لیجیے سا سنگت انہوں نے ستوچن کر کے مان لیا اور وہ چلے گئے سا سنگت ان کی ڈیوٹی ایک ریلوے سٹیشن پر تھی وہ ساری بات بتا رہے تھے کہ میری ڈیوٹی ایک ریلوے سٹیشن پر تھی اور وہاں پر کوئی ایک گھٹڑی چھوڑ کر کے چلا گیا اور میں اس گھٹڑی کو دو تین گھنٹے دیکھتا رہا اور پھر اس گھٹڑی کو اٹھا کر کے سا سنگت انہوں نے کہا کہ میں پولیس سٹیشن پہنچ گیا اور پولیس سٹیشن پہنچا تو اس گھٹڑی میں افیم گانجا سب اور جب یہ بات بتا چلی تو ان کی پرموشن ہو گئی اور سا سنگت وہ کہنے لگے کہ میری پرموشن کیسے ہو گئی مجھے خود نہیں پتا ستگرو نے مجھے وہ دیا جو میں نے قسمت میں بھی نہیں تھا اور میں نے سپنے میں بھی نہیں سوچ جاتا تو سا سنگت جو ستگرو کی سیوہ کرتے ہیں وہ سا سنگت ان کو ایسے ہی جیمن میں پراپت ہو جاتا ہے سا سنگت اس کے ہاتھوں میں جو ریکھا بھی نہیں ہوتی سا سنگت وہ بھی آپ ستور اپنی کرپا سے دے دیتے ہیں تو سا سنگت انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں آپ ہیتاں مت کرو یہ سارا معاملہ صحیح ہو جائے گا اور آپ بے فکر ہو کر چلے جائیے سا سنگت مہتمہ زشی کملہ جی سوچنے لگے کہ میں کیا سوچ رہا تھا اور ستگرو کتنا دھیان رکھتے ہیں اپنے بھکتوں کا اور کتنا کھیال کرتے ہیں آو سا سنگت جو سمیہ کے ستگرو ہیں وہ ہر سمیہ اپنے سنت مہتماؤں کا اپنے گرسکوں کا دھیان رکھتے ہیں اور سا سنگت ان کو ہر پرکار سے سمرید بنانے میں ان کو سا سنگت سکھی کرنے میں سا سنگت یہ ہمیشہ آگے رہتے ہیں سا سنگت ستگرو ددہ داتا ہوتا ہے سمیہ کا ستگرو سا سنگت سب کچھ کر سکتا ہے سا سنگت ننکار اور اس انسان کے بیچ میں سا سنگت جو کڑی ہے وہ ستگرو ہی ہے سا سنگت ستگرو کے بینا اس پرماتما کی پراپتی کرنا نامنکن ہے سا سنگت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کوئی پراپت کر بھی نہیں پایا بینا گروں کے تو آو سا سنگت گروں سے ہم سا سنگت اس جیون میں سب کچھ لے سکتے ہیں پراپت کر سکتے ہیں تو سا سنگت ہم ہمیشہ اپنے گروہ سے وارے جائیں گھولے جائیں اور سا سنگت ان کی سیوہ میں ہمیشہ لگے رہیں اور جو جو ان کے وچن آئیں ان کو مانتے چلے جائیں سا سنگت وہ ہمارے لئے لابکاری ہوتے ہیں شب دائک ہوتے ہیں ہمارے لئے منگل مئی ہوتے ہیں سا سنگت ہم ان کو مانتے چلے جائیں اور اپنا جیون سفل کرتے چلے جائیں سا سنگت یہ جو گھٹنائیں ہوتی ہیں یہ پرانے سمیہ کی جو مہاتمہ ہمیں بتاتے ہیں ہمیں پتا چلتی ہیں ساتھ سنید ہمارا وشواش پکا کرنے کے لئے ہوتی ہیں تو آؤ ساتھ سنید ہم ہمیشہ اپنے وشواش کو پکا کرتے چلے جائیں اور ساتھ گروہ کو ساتھ سنید ننکار میں کوئی فرق نہ سنستے ہوئے ہمیشہ ان کا ستکار کرتے ہوئے اور ساتھ سنید ان سنتوں کا ستکار کرتے ہوئے جیون میں آگے بڑھتے چلے جائیں یہی ارداز اور بیندری ہے ساتھ سنید ہمیں پیار سکے